اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں خریصے ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کو ریپیرنگ ٹیک وجہ اثر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج آپ کو میں ایک چیز کے بارے میں ڈیڈیوز کرنے لگا ہوں یہ لوگ ٹائٹ کی برینڈ ہے مطلب لوگ ٹائٹ بولتے ہیں یہ کہ اس کی مختلف قسم کی لیوکڈ ہوتے ہیں یا پیسٹ ہوتے ہیں جو جونٹ وغیرہ کو پلاسٹک سے میٹل میں میٹل میٹل سے سٹیل سٹیل سے یا مختلف قسم کی جونٹ کے لیے ان کے پیسٹ استعمال ہوتے ہیں یہ اس کا نمبر ہے فائیو سیون سیون یہ اس کی لوگ ٹائٹ کی ایک قسم ہے جو میٹل کے لیے ہیں سٹینلس سٹیل کے لیے ہیں میٹل کے لیے ہیں کاؤپر میٹل کے لیے ہیں کاؤپر سٹیل کے لیے ہیں مطلب آپ کسی بھی دو آئیٹم کو آپس میں جونٹ کر سکتے ہیں اور یہ جونٹ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ چاہے ہتوڑے سے کھولتے رہیں تو بہت ہی مشکل سے کھولے گا اور لیکنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آپ مطلب گرم جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں جیسے گاڑیوں کو ریڈیائٹر وغیرہ ہوتے ہیں تھنڈی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں مطلب اس کا کوئی درجہرارت کی پابندی نہیں ہے آپ کہیں بھی اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں سپیشلی یہ گاڑیوں کو ریڈیائٹر کے لیے یا گاڑیوں میں اس قسم کے جونٹ کے لیے استعمال کیے جاتا ہے اور اس کے بعد پروجیکٹ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ سٹیل کی فٹنگ ہو یا میٹل کی فٹنگ ہو تو اس کا استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے بہت ہی سمپل ہے پہلے تو ہم اس قسم کے حضرت استعمال کرتے ہیں گروہ وغیرہ میں کیونکہ یہ بہت چیپ ہوتا ہے یہ سیل ٹیپ ہوتی ہے بہت چیپ ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑا مہنگا آئیٹم ہے یہ ایک ٹیوب ہے یہ پانچ سو میلی لیٹر کی ہے اور اس کی قیمت ہے لگ پاکستان میں آپ کو نو سو سے ہزار روپے میں ملے گی ایک ٹیوب اس سے آپ کم از کم پانچ سو جوئنٹ لگا سکتے ہیں ایک ٹیوب سے مطلب ایک ٹیوب سے آپ پانچ سو جوئنٹ لگا سکتے ہیں اس کی یہ مطلب ایک قوانٹیٹی ہوتی ہے تو اس کے استعمال کے کیا طریقہ ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے یہ کھولیں گے یہ میں نے نئی ٹیوب لی ہے ابھی تو اس کا میں نے ہیڈ آگے سے کٹ دیا ہے آپ اس کو کٹ لیں اور سمپل سے یہ ابھی میں سٹیل کا جوئنٹ ہے تو اس کو زیادہ نہیں لگانا بہت ہی تھوڑا سا لگانا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو لگانا ہے تو آپ نے مطلب اس طرح ایک رو لگا دینا ہے یہ بہت ہی ٹھک ہوتا ہے یہ گرتا بھی نہیں ہے اور جب آپ ٹائٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ اس کا گرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا یہ ابھی سٹیل ہے آپ نے کوئی سیل ٹیپ کوئی دھاگا کچھ بھی نہیں لگانا صرف اسی کو اس طرح آپ نے کر دینا ہے ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورتی سے یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے جتنا آپ نے آپ ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں ٹائٹ کر کے آپ اس کو مطلب بے شک آپ پھر بھول جائیں آپ نے گرم جگہ ہو ٹھنڈی جگہ ہو یہ آرام سے مطلب جوئنٹ اتنا مضبوط ہو جائے گا لیکنگ کا تو بلکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کھلنے کا بھی وائبریشن سے یا اس قسم کے کھولنے میں بھی بہت دکت ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ بہت ہی عالی قسم کا یہ جوئنٹ لگ جاتا ہے یہ سٹیل اور کپر ہے ٹھیک ہے اس کا آپ جوئنٹ لگاتے ہیں تو مطلب آپ کسی بھی میٹل کا سٹیل کا کپر کا آپس میں آرام سے جوئنٹ لگا سکتے ہیں اس کو لگانا بلکل تھوڑا سا ہے زیادہ نہیں لگانا مطلب زیادہ لگا سکتے ہیں لیکن وہ ویسٹ کرنے کے مترادف ہوتا ہے یہ سٹیل اور کپر ہے اگر آپ نے جوئنٹ لگانا ہے جوئنٹ لگا کے اگر تھوڑی بہت ایکسٹرا ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ساف کر سکتے ہیں جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کر کے آپ اس کو ساف کر دیں یہ جے آئی کی فٹنگ ہے جنا لگا کے آپ نے اور اس کو جب آپ ٹائٹ کریں گے تو یہ اس میں آرام سے جتنی آپ نے لگانا ہے جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کر لیں رینج سے یا آجسٹ ڈیبل سے اس کے بعد جو ایکسٹرا لگ جاتی ہے آپ اس کو ساف کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو جوئنٹ ایپ بہت خوبصورتی سے زبردست جوئنٹ لگ جائے گا تو ٹھیک ہے دوستو امید آپ کو سمجھ آگئے ہوگی Thank you so much بہت شکریہ ڈیبک